ہلو اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غازی انزالوجسٹ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انفرا فیلم ورٹی بریٹا میں ہم آج آسٹریکو ڈرمز لیمپریز کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جو کہ لیمپریز پیٹرومائز زونٹیڈا سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے گلاس ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کے ورٹی بریٹا کے بارے میں آپ سب جانتے ہو یا ورٹی بریٹس کے بارے میں آپ سب جانتے ہو کہ یہ کیا ہوتے ہیں کہ ان میں کیا موجود ہوتا ہے ورٹی برا موجود ہوتا ہے وہ ہی ورٹی برا کیا کرتا ہے کہ ان کے نرف کاڈ کو کیا کرتا ہے سیراؤنڈ کرتا ہے اگر ہم آج کل کے اس دور کی بات کریں تو اس میں جو ورٹی برا کی جو تعداد ہے جس میں موسٹ کامن کون سے ہیں ایک تو جو انا جارڈ فیشز ہوتی ہیں اور دوسری کون سی ہوتی ہیں ٹیٹراپورٹس ٹھیک ہے ٹیٹراپورٹس کا تو پتہ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اس میں ماملز موسٹ لے آ جاتی ہیں اور ہم بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج کر تو مینڈ ڈومینٹ ہے ٹھیک ہے اتنی زیادہ سی پیشیز اور کسی کی ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم فور ہنڈرڈ ملین یئرز اگو کی بات کریں تو اس میں آسٹرکو ڈرم سکسسفل تھے اب کیا سکسسفل ہیں یہ ٹیٹرپورٹز اور جار فیشز لیکن پہلے زمانے میں اس وقت میں کیا تھا کہ جنا یہ آسٹرکو ڈم موسٹ کامن موسٹ ڈومینٹ مطلب وہ تھے ٹھیک ہے ورڈی بریٹز تھے اور یار ریجسٹر کاپی پینسل سب کچھ اٹھا لیا نا تو لکھنا سٹارٹ کرو ساتھ میں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ دوسری بات یہ لیمپریز بھی تھے لیمپریز کیا تھے جارلیس تھے مطلب ان میں کوئی جاس موجود نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ بھی دو اس میں کیا جاتا ہے نا ورڈی بریٹز کو probتہ ہوکی ایک ہوتے ہیں کہ جارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری جارلیس ہوتے ہیں تو یہ لیمپریز کیا تھے جارلیس تھے اور یہ میرائن اور فریش juven دونوں میں پایا جاتے تھے اب آسٹریکو ڈوم بھی بات قالہ تو یہ موسٹ کیا ہو چکی ہیں ختم ہو چکے ایکسچینڈ ہو چکے اب ان کی کوئی سپیشیے نہیں پائے جاتے تھے اور ان کی جو لائف سٹائل تھی تھی اور اک اور بات ان کی جو فوسلس مطلب یہ کہ آسٹرکو ڈم کے فوسلز اور اسکارپین کے فوسلز یہ موسٹی ایک کی جگہ پائے گئے ہیں کہ جو آسٹرکو ڈم کے فوسلز تھے اس کے ساتھ ساتھ سکارپین کے بھی فوسلز پائے گئے ہیں اور یہ اتنے سوستیں جتنے یہ دکھائے دیتے ہیں اس لگش اس اپیرینٹلی مطلب جیسے دکھائے دیتے ہیں ویسے یہ کیا ہوتے ہیں سلگش ہوتے ہیں اس کے بعد بونی آرمر ٹھیک ہے اب ان میں جو پروٹیکشن کے لیے جیسے شیلڈ موجود ہوتا ہے اپنے آرمی کا شیلڈ دیکھا ہوگا پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی ایسا پولیس والوں کا دیکھا ہوگا پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے تو اس کیس میں ان کا بونی آرمر کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں پریڈیٹر سے کسی انیمل سے انہیں کیا کرتا ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بارٹم ڈیویلرز ہیں ٹھیک ہے مطلب سمندر کی طاہوں میں رہتی ہیں اور یہ جو نہ 15 سینٹی میٹر لانگ ہوتے ہیں اور فیلٹر فیٹرز ہوتی ہیں اور ڈیڈ آرگینک میٹر پہ فیڈ کرتی ہیں اور اگر مطلب یہ کہ اس کے علاوہ یہ جو نہ ان لیڈز کی بات کریں تو ان کو بھی کیا کرتی ہیں یہ کھا جاتی ہیں اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں جو ہم نے لفظ یوز کی ہے بونی پیلٹس مطلب یہ ان کے ٹیت کیا ہوتے ہیں بونی پیلٹس ہوتے ہیں بونی پیلٹس میں کنورڈ ہوتے ہیں تو بونی پیلٹس کا کام ہوتا ہے کہ ان کے جو شیلز ہوتے ہیں آرث روپورڈز کے جس میں ہم گیسٹ روپورڈا کی بات کریں ٹھیک ہے تو اس کے جو شیلز ہوتے ہیں ان شیلز کو کریش کرنے کے لیے مطلب یہ کہ ان کا ان کے پاس بونی پیلٹس موجود ہوتا ہے بونی پلیٹس یا بونی پیلٹس ٹھیک ہے جو پڑھو ٹھیک ہے اس کے بعد کلاس آٹیریو مائزون ٹیڈا ٹھیک ہے تو لیمپریز کامن ایک سمپل ہے اس کی مطلب کامن اینیملز ہیں اور اس کلاس میں ٹھیک ہے ویسے نہیں اور یہ ایک نیتھنز ہے مطلب یہ کہ جالے سے ہم نے ابھی بات کیا اور یہ کہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے ان دی باٹم آف میرائن اینڈ فریش وارٹر ٹھیک ہے آہ آہ باٹم آہ 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 فریش وارٹر اور میرائن وغیرہ میں پائے جاتے ہیں آہ لاروائن کا فیلٹر فیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے فیلٹر فیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو کیا کرتا ہے فیلٹر کر کے کھاتا ہے ٹھیک ہے پانے سے اٹھا لیتا ہے چیزوں کو چھان کے کھا جاتا ہے بات ختم ایڈلٹ ان کے کیا ہوتے ہیں کہ یہ پری انفیشیس ٹھیک ہے یہ پریڈیٹری لائف سٹائل شو کرتے ہیں سکر لائک ماؤت ہوتا ہے بلکل سکر مطلب یہ کہ سکر ٹائپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور with the lips for the attachment function اب مطلب یہ کہ فار ایکزمپل دیکھیں آئی ہوب کے نظر آ رہا ہو گئے در تو یہ دیکھیں یہ ایسے فار ایکزمپل اس کا ماؤت ہے تو ماؤت کے اس سائیڈ پہ ایسے tentacles موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ lips ہے ٹھیک ہے یہ lips کے اندر والی سائیڈ پہ کیا موجود ہوتے ہیں tentacles موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ outer side lips کے ساتھ کیا موجود ہوتے ہیں tentacles اب یہ ان کا functions کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی پریڈیٹر یہ کسی سبسٹریٹ کے ساتھ جب attach ہوتا ہے تو یہ direct ہی ہو جا کے attach ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان میں ٹانگ موجود ہوتا ہے اب ٹانگ میں ہم نے پہلے بات کی ہے کہ یہ reduller ٹانگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بڑا چیر پھارڈے میں ان والو ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دے نا ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان میں کیا موجود ہوتے ہیں وہ جو ٹانگ تھے نا وہ فیشز کی اوپر جو سکیل موجود ہوتے ہیں انہیں ایسے کترنے کے لیے کریش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے سلیوری گلینٹس موجود ہوتا ہے مطلب یہ کہ اب دیکھو یہ جس سبسٹریٹ پہ جا کے attach ہوئے ہیں یہ جس کو بھی وہ کھا رہے ہیں تو بلڈ تو release ہون ہے نا اب اسی بلڈ کو جمنے سے روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو نا انٹی کوگلینٹ سیکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فیڈ ان بلڈ یہ بلڈ ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سم لیمپریز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پریڈیٹر نہیں ہوتے وہ فیڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ بروک بروک لیمپری کی بات کرو یا پھر لیمپیٹرہ ٹھیک ہے اس کی بات کرو یہی ایک ہی ہے یہ ڈیفرینڈ نہیں ہے ایک ہی سیم نمے میں لارول سٹیج لاسٹ فور یئرز ابھی سی کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو لارول سٹیج ہے وہ فور یئرز ہوتا ہے اور ایڈلٹ نیدر فیڈ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ایڈلٹ ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ایڈلٹ میرین میں رہتے ہیں اور ان کی جو لاروہ ہوتا ہے وہ فریش پوٹر میں ہوتا ہے ایڈلٹ جیسے لاروہ جیسے ایڈلٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ ڈریکٹ دوبارہ رپروڈیکشن کے لیے آتا ہے جب رپروڈیکشن کے لیے ہے رپروڈیکشن کرنے کے بعد ڈائی مر جاتا ہے ریپروڈیو سون آفٹر دا میٹا مورفوسس اینڈ اگر آپ دیکھو ایلڈا ہے وہ ریپروڈیو کیا کرتا ہے کے میٹا مورفوسس ہے میٹا مورفوسس کے بعد یعنی ایڈرٹ میں کنورٹ ہوتا ہے ایڈرٹ میں کنورٹ ہو گا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ میٹا مورفوسس کرتا ہوتا ڈائے ہو جاتا ہے اس کے بعد live in great lake اور ocean great lake اوشن میں رہتے ہیں ایڈلٹ کی بات ہو رہی ہے migration اب وہی جو ایڈلٹ ہے وہ migration شو کر رہے ہیں کس کی طرف شو کر رہے ہیں یہی fresh water environment کی طرف migration شو کر رہے ہیں اب ان کا جو larva ہوتا ہے ایمنوسیٹ larva ہوتا ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ گریٹ لیگ یا فریش وارٹر کی طرف مومنٹ شو کرتے ہیں وہاں جا کے کسی سبسٹریٹ کے ساتھ کسی سٹون کے ساتھ کوئی ایسا ایک نیسٹ بنا لیتے ہیں اب اس نیسٹ کے اندر کیا ہوتی ہے کہ وہ میل اینڈ فیمیل کیا کرتے ہیں کہ ریپروڈیوس کرتے ہیں سپائنگ ہوتی ہے فیمیل ایگریلیز کرتا ہے میل سپام ریلیز کرتا ہے اور وہاں دریکٹ ان کی ایکسٹرنل فارڈیلیزیشن ہوتی ہے اور ایکسٹرنل فارڈیلیزیشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے گرد ایک شیل نماغ کا ایک سٹرکچر ہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لاروہ گرو فرم سیون ایم ایم ٹو سیون سنٹی میٹر اب یہ سیون ایم ایم سے سیون سنٹی میٹر تک گرو کرتا ہے اس کے بعد جب یہ بڑا ہو جاتا ہے لاروہ جتنے مطلب سیوریل منتھ ادھر رہتا ہے ٹھیک ہے اسی مطلب فریش وارٹر میں تو اس کے بعد وہ جو کہاں چلا جاتا ہے دوبارہ سیز میں چلا جاتا ہے اپنی لائف گزارتا ہے ٹھیک ہے اب اوورال لیمپریز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وہاں جا کے پریڈیٹر کے طور پر کام کرتا ہے جیسے یہ مطلب یہ میچور ہوتے ہیں اب زیادہ نہیں ہے کہ جو لاروہ ہے وہ دس پندرہ چار یئرز لائف ہے تو وہ چار یئرز لائف ادھر ہی گزار دے تو وہ تین چار مہینے مطلب جیسے میٹ ام مور فائسز اس میں ہوتی رہتی ہے سے ہم نے کس کی بات کی تھی بونی پیلٹس وغیرہ وغیرہ یہ جب اس میں بند جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر آگے موومنٹ جو نہ وہ کس کی طرف کرتا ہے IX کی طرف جاتا ہے اور وہاں کس کے طور پر کام کرتا ہے کس کی طور پر فیڈ کرتا ہے اور جب وہ دوبارہ ایڈیٹلٹ میں میڈ وڈ ہو جاتا ہے وہ کئنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دوبارہ وہی فریش وارٹر کی طرف آتا ہے اور فریش وارٹر میں آکے وہاں میٹا مورفوسس مطلب ریپروڈیکشن کرتا ہے میٹا مورفوسس کے نتیجے میں جو لاروہ بنتا وہ دوبارہ پھر کیا کرتا ہے تین چار مہینے بعد دوبارہ سی میں آگیا تو یہ تھا ان کا لائف سٹائل وغیرہ وغیرہ سب کچھ اتنا مطلب مشکل ٹاپک نہیں تھا بہت ہی آسان تھا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لائک سبسکرائب شیئر یہ ساری چیزیں گل لیا کرو ٹھیک ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل میں یہی ہے کہ یار فارورڈ زیادہ کیا کرو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اسی طرح میں کوشش کروں گا آپ لوگوں تک پروائیڈ کرتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک جاو چاہتا ہوں اللہ